ارادہ اہل حقیقت کی استعلاح میں اولیاء اور عرفاء کی استعلاح میں ارادہ کی تعریف کی گئی ہے اور ارادہ سے مرید ہے تعریف یہ کی گئی ہے دل کا جو عام طور پہ حالت غفلت میں ہوتا ہے نیند میں ہوتا ہے اللہ کی طلب کے لیے دل کا بیدار ہو جانا اس کو ارادہ کرتا ہے بولیے آپ بولیے نا میرے ساتھ بولیے سارے میرے ساتھ بیدار ہو کر اللہ کی طلب میں بیداری پیدا کریں اللہ کی طلب میں اللہ کی چاہت میں اللہ کی محبت اور عشق میں دل بیدار ہو جائے دل اٹھ کھڑا ہو اور تیز رفتار ہو جائے نہود القلب اور دل اڑنے لگے یہ سب معنی ہیں اس کے دل اللہ کی محبت میں اس کی محبت کی فضاؤں میں اڑنے لگے اور اللہ کی طرف جانے کے لیے دل کو پر لگ جائے اگر دل اس تیز رفتاری سے اس یکسوئی سے اس تیزی سے اللہ کی طرف اس کی محبت کی فضاؤں میں خالص ارادے کے ساتھ اڑنے لگے تو اس دل کی قیفیت کو ارادہ کہتے ہیں دل کی اس قیفیت کو ارادہ کہتے ہیں ہم نے پتن ارادہ کو کیا بنا رکھا ہے اس لئے اولیاء اور عرفاء نے کہا کہ مرید کی تعلیف کی مرید وہ ہے المرید من لا ارادت لہو مرید وہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کے ارادے کے سوا کوئی ارادہ نہ رہے جس کا ہر ارادہ فوت ہو جائے جس کی زندگی سے ہر چاہت اور ہر طلب ختم ہو جائے ایک اللہ کی طلب اللہ کی چاہت اور اللہ کے ارادے کے سوا اگر اس کی چاہت کو یہ خالصیت مل گئی اس کو مرید کہتے ہیں اب یہ جو درجہ ہے یہ امتیوں میں بھی ہے یہ صلف سالحین میں بھی تھا یہ اپنے اپنے مراتب صحابہ میں بھی تھے اور انبیاء میں بھی تھے اور اسی طرح جیسے بندہ اللہ کو چاہتا ہے اور مرید بنتا ہے اگر اللہ اپنے بندے کو چاہنے لگے تو وہ مراد بن جاتا تھا تو انبیاء میں بھی کئی مرید تھے کئی مراد تھے انبیاء علیہ السلام میں بھی اور ان کے درجات تھے موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں اللہ کے مریدوں کے سب سے اونچے درجے پر فائد موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مرید اور مریدوں میں بڑے اونچے درجے پر فائد اور قرآن ان کی مریدی کا بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا رب شرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا رب شرح لی صدری باری تعالیٰ تو میرا سینہ کھلا کر دے کھول دے یہ شان مرید کی ہے اور آقا علیہ السلام کو اللہ نے مراد بنایا اور مراد بنایا تو آقا علیہ السلام سے اللہ مخاطب ہوا اور فرمایا محبوب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا وہاں سینہ کھولنے کی دعا کی جا رہی ہے یا سینہ مانگے بغیر عطا کے طور پر کھولا جا رہا ہے دونوں قرآن کی آیتیں وہ ایک مرید کی زبا سے ہے انبیاء میں یہ انبیاء میں مراد کی زبا سے علم نشرا لاکہ صدر تو فرق یہ ہوتا ہے کہ مرید پھر اگر ہو جائے خالص تو وہ اللہ سے اس کے لیے طلب کرتا ہے مراد بن جائے تو اس سے طلب کے بغیر اللہ اس کی چاہت اس کو عطا کرتا ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مریدی جب کمال پر پہنچی آپ کا مرید ہونا جب ارادت اللہ سے آپ کی ارادت جب کمال پر پہنچی تو وہ راتیں تھی جب چالیس راتیں طور کی چوٹی پہ آپ نے گزاری طور کی چوٹی پر چالیس راتیں گزاری تو عرض کیا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رب آرینی انظر الیک قال لن ترانی کیا کہا رب آرینی انظر الیک باری تعالیٰ تو مجھے اپنا آپ دکھا انظر الیک پردہ اٹھا تاکہ میں تجھے تک لوں تیری طرف دیکھ لوں یہ ارز کیا یہ ارادت کا کمال ہے بطور مرید اور آقا علیہ السلام کا درجہ مراد کا ہے اور مراد کا درجہ آقا سے اللہ پاتھ نے شاعت فرمایا آپ کو فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا فی السما وہ ارز کرتے ہیں طور پر موری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور مراد ہے مصطفیٰ کی ذات ان سے اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیرے چہرے کا اوپر جانا نیچے آنا خود دیکھ رہا حضور موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام کے لئے اللہ پاک فرماتا ہے میں تیرے چہرے کا پلٹنا دیکھ رہا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تجھے دیکھ لوں حضور سے اللہ پاک فرماتے ہیں وَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا محبوب اللہ کے حکم کے ساتھ سبر سے رہیں ہم ہر وقت تجھے ہی تکتے رہتے ہیں ہم ہر وقت تجھے دیکھتے رہتے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا یہ مراد کا مقام ہے حضرت سلمان علیہ السلام مرز کرتے ہیں یہ اتنا سلمان بارگاہ الہی میں اَنْ اَعْمَلَ سَالِحًا تَرْضَاهُ باری طالعہ ایسی توفیق دے کہ ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اَنْ اَعْمَلَ سَالِحًا تَرْضَاهُ تُو راضی ہو جائے اور جب حضور علیہ السلام سے خطاب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَرْمَا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہم اس کعبہ کی طرح پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے اور فرمایا وَلَا سَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتْتَرْضَا اتنا کچھ دوں گا محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہ حضور کی رضا یہ انبیاء میں کوئی مرید ہے کوئی مراد ہے آقا الاسلام کی شان ہے مراد کی تو اس کا حال ارادہ کی قیفیت سے متین ہوتا ہے اور ارادہ کی جو پرواز ہے ارادہ کی پرواز وہی الٹیمیٹلی بندے کو مرید سے مراد کے درجے تک پہنچاتی ہے مرید سے مراد کے درجے تک پہنچاتی ہے